اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلام ایک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں خواب میں مختلف سبزیوں کو دیکھنے کی کیا تعبیرات ہیں پانچ اہم سبزیاں اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی وہ سبزیاں یہ ہیں نمبر ایک بینگن نمبر دو پالک نمبر تین پیاس نمبر چار گاجر کو دیکھنا اور نمبر پانچ خواب میں قدو کو دیکھنا ان میں سے کچھ سبزیاں ایسی ہیں جن کو اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو ان کی بہترین تعبیرات ہیں لیکن انہی میں سے کچھ سبزیاں ایسی بھی ہیں جن کو اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو ان کی تعبیرات اچھی نہیں ہے اسی بات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل سنیے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمامی ایسی ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں اور ہاں بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں کوئی شخص اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس بھی شمار بینگن ہے لیکن سب کو اس نے بیج دیا ہے یا کسی کو دے دیا ہے یا گھر سے باہر ڈال دیا ہے یعنی کہ اس کو کھایا نہیں ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ غم سے نجات حاصل کرے گا دوسرا خواب ہے خواب میں پالک کو دیکھنا یہ اندیشہ اور غم کی دلیل ہے اس کا کھانا اور مال کا نقصان ہے اگر گوش میں پکا ہوا پالک کھا رہا ہے اور گھی بھی اس میں بہترین ہے تو یہ خیر اور نفع کی دلیل ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی تیسرا خواب خواب میں پیاس کو کھانا کیسا ہے خواب میں پیاس دیکھنا مال حرام بدی اور ناخوش بات ہے اگر خواب کا دیکھنے والا نیک اور پارسہ ہے اور کوشش سے اپنے آپ کو کھانے سے روکتا ہے تو یہ خیر کی علامت ہے اگر وہ شخص پارسہ نہیں ہے تو مال حرام جمع کرے گا اور اس میں ہمیشہ بری باتیں سنے گا خاص کر اگر وہ پیاس رکھ دیکھتا ہے اور اگر پکا ہوا پیاس کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ آخر خواب کھانے سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا چاہتا خواب ہے خواب میں قدو کو دیکھنا یا کھانا اس کی تعبیرات بہت اچھی ہیں اگر خواب میں دیکھیں کہ قدو کے موسم پر اس کے گھر میں قدو کی بیل ہے دلیل ہے کہ اس کی عزت اور مرتبہ بلند ہوگا اگر بیماری ہے تو شفا پائے گا اگر غلام ہے تو آزاد ہوگا اگر کافر ہے تو مسلمان ہوگا اور اگر مسلمان دیکھتا ہے تو سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس پہنچے گا اگر فاسق دیکھے تو توبہ کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے پکا ہوا قدو کھایا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے پانچ فی اور آخری تعبیر ہے خواب میں گاجر کو کھانا یا دیکھنا کیسا ہے خواب میں گاجر کو دیکھنا غم اور اندیشہ ہے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے گاجر لی ہے اور کھا بھی لی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بہت رنچ موجے گا اور غم اٹھائے گا اگر دیکھتا ہے کہ گاجر شیری ہے تو تھوڑے غم پر دلیل ہے اور اگر گاجر گوش میں پکی ہوئی کھاتا ہے تو فائدہ مند ہے لیکن جو رنچ اور سختی سے فائدہ حاصل کرے گا اور بات اہل تعبیر نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ خواب میں گاجر کھانا بیماری ہے اور بھنی ہوئی گاجر کا دیکھنا بھی اچھا نہیں ہے اور بہتر وہ ہے کہ خواب میں گاجر اگر گوش کے ساتھ کھایا جائے وہ نفع کی علامت ہے ویڈیو آپ کو اچھی لے گی تو اپنے کمیٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے آخر میں یوٹیوب کے البشر اسلام ایک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بکرہ کی ان آیات کے ساتھ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہم پر وہ بوشنا ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوشنا ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کے قوم پر غلب آتا فرما آمین سمان